بغیرہ میں سارا دن وہ گھر میں بندے رہتے ہیں وہاں آپ صاف رکھیں نہیں سکتے ہیں تو وہ جو ہے جو ہے کرنے کی ضرورت ہمیں صرف اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر جاسر آفتاب ویٹنری آنیلیس بھی ہے بہت شکریہ جاسر صاحب آ کانگو وائرس کے حوالے سے بارہا بات کی جاتی ہے لیکن جو اس کی آہ جو جو مطلب اس کے کے لیے دامات ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے جانوروں پر سپری بھی کر دیا جاتا ہے انجک بھی کر دیا جاتا ہے لیکن جیسے کہ آسر فرما رہے تھے کہ اس کے لیے آویننس جو ہے بہت ضروری ہے کسانوں کے جی بلکل جی کانگو وائرس بیسیکلی چچڑوں کا بغار ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بیسے چچڑوں کی بہت ساری اقسام ہے لیکن ایک ہائلومہ سپیسک چچڑ ہے جس کے ذریعے یہ کانگو کا وائرس جو رہا وہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے پرابلم اس کا یہ ہے کہ یہ چچڑ رہتے ہیں جانوروں کے حصوصاں گائب ہیں پیر بکڑی اور اونٹ کے جلد پر اور جلد میں جب یہ رہتے ہیں تو یہ جانور کو تو بغاہری طور پر اس کی پروڈکشن پر ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی ہیلس پر ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بغاہر اگر یہ اینیمل میں ٹرانس میٹ ہو رہی جائے اس کا وائرس تو یہ جانور میں علامات شو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اب آپ یہ نہیں رینٹی فائی کر سکتے کہ یہ جو جانور ہے اگر اس پر چچڑ مجود ہیں تو اس میں کانگو کی بیماری ہے یا نہیں کیونکہ جانور میں وہ علامات نہیں آتی یا دوسرے لفظوں میں جانور بیماری ظاہر نہیں ہوتی اس کے بارے اگر یہی چچڑ انفیکٹر چچڑ کسی طرح سے انسان کو کاٹ لیں یا انفیکٹر جانور کا جو خون ہے وہ اس سے انفیکشن کسی انسان کو ہو جائے تو اس میں یہ کانگو وائرس آ سکتا ہے اور یہ وائرس پہلے چار سے سات دن میں بخار شو کرے گا اور پھر یہ فیٹل ہو کے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ جان لیوہ ہے ڈاکٹر صاحب اس سے بچا نہیں جا سکتا بلکل بلکل یہ جان لیوہ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے زب سب سے زیادہ جو سسپٹی بل ہے وہ ہے فارمر جو براہد آپ جانور کے ساتھ ان کونٹیکٹ ہے اس کے بعد ویٹرنری ڈاکٹر جو ویٹرنری ڈاکٹر جانور کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سسپٹی بل ہیں اور کسائی تیسر نمبر بیابتیں ہیں جنہوں نے جانور کو زیبا کرنا ہوتا ہے اب ان تینوں لوگوں کی ٹریننگ اور ان میں اوینس بہت ضروری ہے اور عام لوگوں میں خدشہ عید کے دنوں میں بڑھتا ہے جب عام لوگ جانوروں کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں جانوروں کے قریب آتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اوینس کریئٹ کریں اور اس میں کلیبوریشن بہت ضروری ہوگی لائف ٹاپ ڈپارٹمنٹ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اور جو ہماری ڈسٹر گورنمنٹ ہیں اور سپیشلی انٹر پروینشل جو ٹرانسفر اینیملز کی وہاں پہ ابھی لائف ٹاپ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے چیک بورٹ سپوسٹ سائن کی ہیں جہاں پہ آنے والے جانوروں پہ سپری کیا جا رہا ہے ٹکس کو مارا جا رہا ہے تو اس میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ چچڑوں کو خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو فارمر ہیں وہ اپنے باروں کی اپنے فارموں کی صفائی رکھیں جو بیٹرنری ڈاکٹر ہیں وہ اگر سپری کر رہے ہیں جانور کو یا جانور کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ان کی پروپر ٹریننگ اور انٹرنیشنل سٹینڈر کی ٹریننگ اور ان کی جب وہ جانور کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سپیشلی جب ٹکس کے خلاف وہ جانور کو چیک کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے سپری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پروپر ان کا ایکوپمنٹ اور کوسٹیوم وہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب یہ جتنے اقدامات آپ نے بتائے یہ بتائیے کہ زمینی حقیقت کے حوالے سے کیا صوبائی حکومتیں یہ کر رہی ہیں جی پنجاب گورنمنٹ کی ہفتر تو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں اور وہ اطلاعات ملتی ہیں کہ اس میں جو سیکٹری لائف سٹاک ہے نسیم سادج ہیس بیری ایکٹیو اور جو ڈاکٹر جنرل ایکسٹینشن اور ریسرچ ہیں ڈاکٹر جنرل ایکسٹینشن ہے پنجاب کے ڈاکٹر قربان صاحب ان کی سب رائے میں یہ کام تو تیزی سے ہو رہا ہے اور ڈسٹرک گورنمنٹ اور ڈسٹرک لائف سٹاک آفیسر اور پاکستان کے پنجاب پنجاب کے جتنے اٹنیزل ہیں وہ بڑی ایکٹیوی کام کر رہے ہیں ابھی تک انسانی ہلاکتیں ہوئی ہیں کوئی کانگو فیور سے پاکستان میں جی انسانی ہلاکتیں ہوئی ہیں جی اس میں ایک کیس ہمیں باورپور سے ملا تھا ایک اس کے علاوہ کوئٹا سے کچھ ہلاکتوں کی اختلاعات ملی ہیں لیکن اس میں اس میں ایک اور ایک سا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نوزوکومیل انسیکشن ہے نوزوکومیل انسیکشن مینز کہ اگر ایک پیشنٹ ہاسپیٹل میں آتا ہے کانگو کا تو یہ ہاسپیٹل بونڈ ڈزیز ہے ہاسپیٹل میں آنے والے بہت سارے پیشنٹ اور سپیشلی جو ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں بوٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے چکس کے خاتمے کے لیے پروپر سپری ضروری ہوگا سفائی کا خیار رکھنا ہوگا جو ہمارے ویٹرنی ڈاکٹر ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کی پروپر ٹریننگ اور انٹرنیشنل سٹینڈر کی ٹریننگ اور ان کے کاؤسٹیومز اور ان کے پروپر اکرپنٹس یہ نہیں ہوں گے یہ نہیں کہ ہوای چپلے پہن کے اگر ایک بندہ اگر گورمنٹ اس کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتی تو وہ ڈاکٹر کے لیے مشکل ہوگا اور کسائیوں کی ٹریننگ سب بہت ضروری ہے کسائیوں کی ٹریننگ بہت ضروری ہے پروپر گلپ پہننے ہوں گے اور عام لوگ اب قربانی پہ جانور زیبہ ہوں گے جانور گھروں میں آئیں گے ہمیں بچوں کو جانوروں سے دور رکھنا پڑے گا اگر کہیں چچٹ نظر آتا ہے تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاسر آپ ہمارے ساتھ موجود ہے آیا صاحب یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے بہت مشکل نہیں ہے اسپریس